دلی کمیٹی دے وچھ پچھلے دینا دے وچھ چال رہے کرپشنز دے کئی معاملے جدے وچھ منجی سنگھ جی کے دے اتے کچھ معاملے اس تو بعد افتار سنگھ ہیت انہا دے وی جی ٹی بی آئی چلوے دی سیڑی امنان دے معاملے اتے ہون اک نوہ جیڑا معاملہ سامنے آیا ہے ایک نیجی چینل نو لکھار پے دینگا وہ دے لیا سی گالبت کرانگے ستار گرمی سنگھ شنٹی جینا شنٹی جی جیڑا ایک نیجی چینل ہے گا وہ فتح چینل نو لکھار پے دی جیڑی پیمنٹ کتی گئی ہے تے او جیڑا ایک نوہ سامنے شوشل میڈیا تے کافی ہے ہو رہے اس پارے کی کہنا چاہو گے سب تو پہلے دے وائی گر جی کا خالصہ وائی گر جی کی فتح جی جیڑی گلتو سی کیتی ہے فتح چینل دی او دے بارے تو ان میں دستا کہ کل دے نیوز پیپر دے وچھ ایک خبر آئی سی اس خبر دے وچھ اس چینل دی جو کپلاوس دے وچھ ہویا ہے جو اس نو کس طرح نہ کانٹیکٹ دے دے وچھ گھڑ بڑیاں پائیاں گئی ہیں او دے بارے ایک خبر سی میں کل جدو ایک خبار ایک خبر پڑی تا میں آج پورا دن ایس غلطی ویٹ کردہ رہا کہ شاید کوئی تے گرو دا پیارا ہوئے گا کہ شاید کوئی تے گرو کردہ اواجہ کسٹوڈین ہوئے گا شاید کوئی ایسے گرو کردہ آفیس بیرر یا کوئی ایوہ جاہور انسان اٹھے گا جڑا اس دے اپنی سٹیٹمنٹ دے گا یا اس بارے اپنی گل آگے کی میں چلے گی وہ اس دے اٹھے وچھار رکھے گا لیکن پورا دن بیتن تو بعد چھالی ہلکیاں دے میمبر ہون اور دلی گردوارہ کمیٹی دے وچھ الگ الگ او دے اٹھے ہون سکولہ دے کال جا دے وچھ ایر مینی دے اٹھے ہون اور سنگت نے گرو کردہ کسٹوڈین بنا کے انہوں پیجے ہوئے تو ایک بھی میمبر آواج نہ چکے میں سمجھ دا بڑے افسوس دیگال ہے پر چلو داس نو گرو نے حمد دیتی ہے سوجی دیتی ہے سنگت دا پیار صدکار نال ہے تو داس نو اگر حمد بخشی ہے تو داس مدد دو تے بڑے اچھے ٹنگ نال اپنی گال کرے گا بھی تو اور اس دا سٹیک جواب بھی مانگے گا جتے تک میں کل تو بعد جو ایکسرسائج کیتی جو میں نے پتا لگیا بھی اس چینل دے ویچہ سب کچھ ہو رہے ہیں یا اس چینل دے ویچہ اس طرح دی گھڑ بڑی یہ کیتی ہیں گئی ہیں جو جان کر رہی میں اکٹھی کیتی سب تو پہلے میری جڑی عادت ہے میں بینا پروف دیکھ دے بینا ایویڈینس دے کسے دوں تو نہ کوئی الجام لگانا تو نہ میں کوئی ہلکی گل کرن دی کوشش کردہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ وجہ گل کرن دے اس تو بعد جو میں اپنے سورسز دوں جو پیپر کٹھے کیتے ہیں ایک نمبر پیپر میں تو انہوں دکھا رہے ہیں اس دے ویچہ اس فتح چینل جس دے بھوتے یہ ایلیگیشن لگائے گئے ہیں کہ اس نے لکھ اور بیدہ پکتان کیتا گیا ہے میں تو انہوں نے کپی پروائیڈ کر رہا ہوں گا ایک جڑا لیٹر ہے اے ہے گا جی لگ بگ نومبر تین نومبر دوہزار پندرہ دا تین نومبر دوہزار پندرہ یہاں نو دلی گردوارہ کمیٹی اس فتح چینل نو کئی ترہا دے کیرتن دے پروگرام یا ہو اور جو گروہ کارنا جڑے ہیں جو دلی گردوارہ کمیٹی ریلیٹیڈ پروگرام نے انہوں نے ریکارڈ کرن بس تے گیارہ هزار پہ مہینے دوتتے گیارہ ہزار گیارہ ہزار پہ مہینے دوتتے ایک کنٹریکٹ دیں دیا ٹک ہے کہ بیتوس ہی گیارہ ہزار پہ مہینے دے اس دے ہوتے اس طرح اس طرح مدلہ گروہ کردے بھی جڑے کیرتان دے پروگرام یا ہور بھی جڑے پروگرام نے اور ریکارڈ کرو گے تو گیارہ جار پہ مینہ تو انہوں دیتا جائے گا چک ہے میں ہوں گلہ تیان کرنے والیوں نے تین گیارہ دوزار پندرہ نو ہے کانٹرکٹ گیارہ جار پیدا ہوندہ ہے دو مہینے بعد پندرہ زنوری دوزار سولہ پندرہ زنوری دوزار سولہ نو میں تو انہوں نے لیٹر دکھا رہے ہیں جس دے ویچ اس چینل دے اگلی لیٹر بنی ہے پہلی ایک آلتہ ہے کہ ڈیڑھ مینے دے ویچ جو بھی اس چینل نے کی پرسارن کیتا ہوئے گا اس چینل دے کنی پرفارمنس نجر آئی ہوئے گی کسے آدمی دے کریکٹر نو کسے آدمی دے بیجنس پرفارمنس نو یا ہور کسے چین نو پاپنا سبی میں لگ دا کہ کئی ٹائم کئی وار سالوں سال لگ جاندے لیکن دو مینے دے ویچی ایسی کی ارجنسی پہ گئی جو دو کی میں سمجھ دا کہ جنوری دے ویچ آل موس جڑے گرپورب اسی منانے گرلانک ساں مہارات جی دا گرتے گواہ ساپ جا شہیدی پورب یا گرگو پنسی مہارات جی دا پرکاز پورب وہ سارے نکل چکے اندیں پندرہ جنوری تک سارے نکل گئیں پندرہ جنوری انہوں اس چینل دے والوں ایک لیٹر ہے تے وہ دے اتے نیگو سیشن کیتی ہوئی ہے وہ لیٹر ہے جی کی ایسی جے تُسی سیس گنج گردارہ سا لائیو ٹیلی کاس کرانا ہے تے لگ بگ توانو اینے پیسے دینے پہنگے اور جے تُسی کوئی ہور پروگرام لائیو کرانا ہے تے ایسے اینے پیسے دینے پڑنگے الگ لگ ترانا ویروا دیتا آیا پہلی گل تے او ویروا کس کپیسٹری نال منگایا منگان دی لوڈ پائی ایسی کیڑی ارجنسی سی کیڑے آن والے پروگرام گردارہ کمیٹری نے اولیک کے ہوئے سی جس نو لیا کے ایک نوے چینل سے نال جات کی چڑ دی گلنال آلڈی دی توڑا پہلے کانٹرک چل رہے ایسی کی ارجنسی سی کہ ڈیڑھ مینے دے بیچ آدمی دی تُسی پرفارمنس توانو اینی ودیا لگی کہ تُسی کو دے کوئی ایک نوے لیٹر مانگا کے نیگو سیشن نو دے تے کر رہے ہو پہلے دا او لیٹر آج تک کسی نے شو نہیں کی تھی کی کیا دلی گردارہ کمیٹری ایسے کسی چینل وستے کوئی پبلکیشن ہوئی سی کی سب لوگ اپنے اپنے ٹینڈر دو تیاسی کوئر نوے چینل نہ کسی طرح دے کوئی کانٹرکٹ کرنا چاہنے ہیں میری جتے تک ریپورٹ کوئی آواجی نہیں ہوئی سی پھر ایس چینل نے اپنے آپ بینہ کسی ڈیماند دے دلی گردارہ کمیٹری دے میڈیا پر باری دلی گردارہ کمیٹری نے کوئی آواجی چینل کوئی پبلکیشن نہیں کیتا کی سارے لوگ اپنے ریٹ دو تو پھر نیگو سیشن ہوئی گی بینہ منگئی ایک انسان بینہ منگئی ایک چینل اپنی لیٹر اپنی ایک روکوست لیٹر پیج دے ہیں اور بینہ کسی اتھارٹی دے ہی وہ سے ہوتے نیگو سیشن کر کے اس کا گئی جنہوں ایت تیسرا کا گئی ان میں تو آن دکھان جا رہے ہیں اس کا گئی جنہوں آفیس نوڈ بستے دلی گردارہ کمیٹری دے پردان جنر سیکٹری یا جوائنٹ سیکٹری جڑا اسٹرم سیڈ دوتے بیٹھا سی پیج دیتا جاندہ ہے اور جڑے ریٹس وہ اپروو کر دا ہے نیگو سیشن دے بیچ لیٹر نمبر دو جو میں دکھایا اور ریٹ اس چینل دے نال تیہ کر لیتے جاندے نے ڈیڑھ مینے دے بعد کل دو مینے دے بعد اور ریٹس کی نے جس چینل نو دو مینے پہلے کل گیارہ جاربے مینے دے رکھا گیا سی اس چینل نو لگ بگ ڈائی لکھر بہیا مینے دے کونٹرکٹ دیتا جاندہ ہے دو مینے دے بیچ اسی اوہ دی کنگ ٹی آر پی چیک کر لی بہت کنگ اوہ چینل نو ویکھیا جاندہ ہے جو چینل دا پچھلا کنگ رکارڈ یا کنگ کی ہے اگر سیگا دو مینے پہلے گیارہ جارتے کیوں رکھا اور دو مینے بیچی ایڈنی کیڑی کوالٹی تو انہوں نجار آگئی کی بینہ کسی ٹینڈر دے بینہ کسی لوڑ دے تو اسی اوہ دی لیٹر آ بھی گئی اور تو اسی اوہ کنٹرکٹ دے ساری نیگو سیشن بھی کار لی اور دا کوئی پروسیزن ڈاپٹ نی ہویا اور اس تو پاس سدھا ڈائی لکھتے انہوں رکھ لیا جاندہ ہے ایک خبر جدو میں پڑ دا ہواں تے میں نے بڑی احرانگی ہون دی ہے کہ سرسا صاحب کہندے نے کہ میرے ہوتے تے سائن ہی نہیں ہے ڈیجیٹل سائن مرے ہونے دکھا رہے ہیں موڈیا جدھے سائن ہونے ہونے دکھا رہے ہیں ڈیجیٹل سائن ہونے دکھا رہے ہیں تو سرسا صاحب کہندے نے کہی سرسا جن کوئی کمپلین ہے کہ میرے سائن دکھا رہے ہیں تو ایک خبر خرار بلکل بلکل بجندہر ہے دامدار ہے سارے دلی گرداری کمیٹی دے سارے میمبر سارے آفیس بیریر ایک خبر جرور ہوگی چاہیدیا پر ہاں ایک خبر ہو رہی ہے کوئی نہیں کرانا چاندہ یا کوئی کسے گال تو کسے نے کوئی پریز ہوئے داست کول کا آگا جاگے نے جڑے نئی سی کسر میں ہور مانگا گا میں نو پروائیڈ کرانا میں کرا جیا گا کیونکہ سچ دی لڑائی لڑن دا جو گروہ مہارائی نے میں نو ہی منو لگ دا اگر کانٹرکٹ دیتا ہے کہ تو ہی لڑنی ہے تو ہی چٹھے کھولنے ہے تو پھر میں سمجھ دا کہ منو اس گال دفستے اگے آنے ہی پہے گا ہاں جرور ہے کہ سارا کچھ اگبار دی خبر پڑھن تو بعد سرسا جی دا اور منجید سنگھ جی کے دا بیان پڑھن تو بعد دلی گردوارا کمیڈی دا سینئر وائس پریڈن جو آئے جے آفیس شیٹنگ پریڈن دے توڑتے آج عرمید سنگھ کال کا کام کر رہا ہے اور جو جنرل سیکرٹی دی توڑتے منجندر سنگھ سرسا کام کر رہا ہے میں نے آجی کبیل جرور کرنا چاہاں گا کہ سات دینا دے اندر اندر آج کتی طریق ہے ساتھ طریق دا میں داس آپ جی کلوں امید کرنا کہ تسی اس دے کوئی ٹھوسٹ ڈیسیجن لوگی جے اگر تسی کوئی ٹھوسٹ ڈیسیجن نہ لیا تی پھر اس دے بعد ساتھ طریق تو بعد داس اپنے طورتے اس دے جو بندی کار ہوئی ہوگی اسنو پاکے کوڈ نہیں جانا پاکے پاکے ایف آئی ایرداج کرانی پاکے پاکے کچھ کرنا پاکے اور میں ٹکوہ ٹائن دے رہا میں ساتھ طریق ہے کیونکہ اس تو پہلا بھی اس میڈیا پروباری نو کئی طرح دے نوٹس سرو ہوئے پہلے اسیس گھل کرانگے جیڑی اس لیٹر دی جیڑا آپ نے اے والا پیپر دکھایا جی دے بچ منجندر سنگھ سریسا جی نے کیا ہے کہ وہ سائن میرے نہیں نی تے اوہ دے بچے اگر اونا دے سائن نے تے سوالیہ نشان انہ تے بھی آن دے نے اگر پہلی گال اونا نے پیپر دے سٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ میرے سائن نہیں ہے اگر سائن نہیں ہے تے اوہ منجید سنگھ جیڑکے دی گال نو منڈ بھئی ایف آئی رو ہونی چاہی دیا اور سخت ایکشن ہونا چاہیدہ ہے اگر سائن ہیں تو میں سمجھ دونے دی برابر دی جواب داری ہے یا دی تو کوئی دورہ ہی نہیں ہے چاہے منجندر سنگھ سریسا ہے جنرل سیکٹری ہوئے چاہے پرائیٹن دی سیڈ تے بیٹھا اور میرے سنگھ کالکا ہوئے مجید سنگھ جیڑکے ہوئے ہر اس انسان دی جواب داری ہے جس نے اس پیپر دے سائن کیتے ہیں باقی جتے تک ہونے دی سٹیٹمنٹ دے بیہار تے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے سائن نہیں ہے اور جتے تک میرے کو جڑی رپورٹ ہے کہ نہ منجید سنگھ جیڑکے دوتے تے سائن سی نہ سرسا تے سائن سی کھالی سٹیمپ آر لگا گے تے ڈیجیٹل سائن دے نالے کام کتا گیا لیکن منجید سنگھ جی کے نے اپنی سٹیٹمنٹ دے بیچہ اس گال نو من لیا کی سائن میں کیتے ہیں اور سرسا جی اگر آؤٹ آف سٹیشن ہونگے یا سیڈ تے نہیں ہونگے تو جوائنٹ سیکٹری کام کر دا ہے تو جوائنٹ سیکٹری نے کیتے ہیں اور ایک چینل نو مطلب مکین دی مطلب گالے کی جن نو گیارہ دار پی تے رکھیا گیا ایسی دو مینے دے بعد ہو دی پتہ نہیں کیڑی کوالٹی ہیں نو نجر آگئی کہ ٹائی لگتے دے رکھے انہوں ساٹھ لاکھ بکتان دیتا جا رہے ہیں اور سب تو اڈی گال جو چینل دے ڈریکٹر ہیں وہ کندن کی سانو دو سالہ دے ویچ کچھ ملے آئی دس لاکھ کر بیا تے جات دے تے بڑے ویشن کی اگر دلی گردارہ کمیٹری نے باقی جڑی پیمٹ کی تی دس لاکھ تو علاوہ او بائی کیش کی تی پیمٹ آ موڈ کی سی یا چیک نل کی تی اگر چیک نل کی تی تو چیک کس کس نام دے بنے کیڑے کیڑے اکاؤنٹ سے ویچ گئے انہوں اکاؤنٹ سے ڈیٹیل کی ہے اور کنا کنا لوگا نے چیک لیتے اگر ڈریکٹر دی گال انہوں منی ہے کہ انہوں صرف دس لاکھ دے چیک ملے تے اے سارے اس طرح دے کھور کئی ادج سوال اٹھ رہے ہیں جس دے وستے میں دلی گردارہ کمیٹری دے پردان من اپنا حرمی سنگھ کال کا اور جانے سیکٹر منجیدر سنگھ سرسا نو ایک ہفتے دا ٹائم دے رہے ہیں لیکن اگر منجیدر سنگھ سرسا ایف آئی آر نہیں کران دے ساتھ طریق تو بعد میں اگلے پتے اپنے کھولاں گا پھر میں انہوں اس وچ کارانوں نے کس طرح انہوں پہلے لیٹر لکھنی ہے کی کی چیز دی انہوں کو کڑے کڑے ریکارڈز ڈیمانڈ کرنی ہے کڑے کڑے ریکارڈز منہوں ایف آئی آر وستے جروری آن او منو ملن تاکی میں کوڑ دے وچ جاوہاں تے مانو ناموشی دا سامنا نا کرنا پوے اور سنگتے سامنے بھی سچ آوے اوبر کے نا کی کھالی ہمیشہ گلن دی ترہاں کھالی ایک بارہ دی خبر بانگے رہے جائے سوشل میڈیا اور ورساب دا کھیل بانگے رہے جائے کی لوگ ہوتے تے کھیلن تے اپنے اپنے وچار پیش کرن لیکن کوئی سٹیک گل نہ کریں کوئی سٹیک ہو دے تے ایکشن نہ لوے ایس گل تو میں پریج کرتا کل ایک ویڈیو جیڑی کیونکہ لیٹر دے بیچ سائن میڈیا پر بھاری دے بھی نے پرمندر پال سنگھ دے جائے انہوں نے بھی کسی چینل دے اتے گل بات کر دیا کیا کی جی میرے تے الزام لگائے جا رہے ہیں یا میں نفس آیا جا رہے ہے یا میرے تے ملٹی ٹورچر کیتا جا رہے ہیں اس بارے آپ کی کہنا چاہو گے دیکھو جی پرمندر پال دی جیڑی گال ہے میں او دے بارے گال اس کر کے نہیں کرنا چاہدہ کی میں انہوں پہلا ہی کسی جو گا سمجھ دے نہیں سی گا تو جدو سیڑ دے بیٹھا سی جدو بھی انہوں کوئی گال اگر کیتی ہے تو نکمی گال کیتی ہے بے سر پیردی کیتی ہے وڈیاں وڈیاں گالہ مارن والے وڈے وڈے الجام لگان والے وڈیاں وڈیاں سیٹا دے بین والے داستے کئی طرح دے الجام لگائے اس دے باوجود منو حرانگی ہے کی میں اتھے بیٹھا ہوا بینہ کسی سیڑ دے بینہ کسی توڑی پارٹی دا میمبر ہوندے ناتے بینہ کوئی آفیس بیرن ہوندے ناتے ایک دنہ دے ویچ اگر میں سارے کاغج کٹ لیننا ہوا توڑے خلاف ایک خبر آن دی یہ تے اور تسی لوگ سیٹا دے بیٹھے ہو چھے چھے سال دے ست سال دے سیڑ دے بیٹھے ہو اور داستے خلاف تسی کیڑے کڑا کاغج نہیں فرولیا ہوئے گا کیڑا کاغج نہیں کٹن دے کوشش کیتی ہوئے گی لیکن توانو کچھ نہیں لبا میں ڈنکے دی چوڑ دے گروہ مارا انو آجان آجان کہنا چاہنا کہ انو دے حشیر واندہ کہنا چاہنا کہ جے چھے سال دے ویچ داستے تو کوئی کرپشن ہوئی ہوندی جے داستے کوئی لوگ کوئی گلت الجام جڑے انہ نے کسے بھی میٹر نو لے کے لگائے ہاں تے میں نو کسے نہ کسے جگہ تر ٹانگ دیتا ہوں دا انہیں اے نا دے پلے کچھ نہیں سی صرف اور صرف چھوٹھے جام زی کار بیٹھ کے کھالی پھوکیاں گلہ زی ادر وائز ستہ تو آڈی سیوہ تو آڈی ریکارڈ تو آڈے گول کیوں نہیں میرے خلاف اگر کوئی کاغج جی تک کڑیا وڈے وڈے ڈنکے دی چو دم گجے مارن والے آج میں ستہ تو آڈے گول آج بھی ہے سیوہ تو آڈے گول آج بھی ہے ریکارڈ تو آڈے گول آج بھی نے ہے گا کچھ تکڑو گرمی سنگھ شنٹی دے خلاف اوڈ ڈنکے دی چھوڑ دے تک ہو کہ اس نے کرپشن کیتی ہے اے میں جس میڈیا پر باری دی تو اسی گالکار رہے ہو اس نے جدو بھی کوئی گالکار کیتی ہے ٹوٹل کفر تو لیا ہے اور پہلا ہی مان رہا ہے کہ میں ڈپریشن ہی چلا گیا میری فیملی ڈپریشن ہی چلے گئی ہے تک ڈپریس آدمی جڑا ڈپریشن دے بھی جا چکا ہے میں اوڈے بارے کی گال کرا کال تک سیٹھا دے بیٹھ کے باڈی گارڈ نال لیا کے کمدے سی گورو دی گولکتے ایش کر دے سی اٹھارا ٹھارا جار پہ دے باڈی گارڈ رکھے ہوئے سی اوڈا اس سو سیٹھ دے بیٹھ کے انہوں دی جان سمجھائی گال جی ایک غلط ساری یہ دے وچ جیڑے کرپشن دے میں کہاں گا کی پترے روج اجاگر ہو رہے نے دلی کمیٹے دے باقی میمبرز جیڑے نے کیونکہ کسے دا دے کسے دے نام لے کے اجاگر ہو رہے نے باقی میمبر بلوں بھی کوئی پرکریا آیا کوئی آواز نہیں چکی جا رہی وہ بلکل شاند بیٹھے نے انہاں لے کی کہنا چاہو گے دلی کمیٹے دا دے آج دی ڈیٹ دے بچ اے حال ہے کی میں سمجھ دا کہ پچھلے چھے سالوں دے منجی سنگھ جی کے دے پردانگی دے بچ اج جس کاغج نو بھی امان دارینا کوئی ہاتھ پالا جس کاغج نو بھی اس کاغج دے بچ کرپشن بول رہی ہے اس کاغج دے بچ کرپشن بول رہی ہے میں جڑے سیٹا دے بیٹھے ہیں اور جڑے دوسرے اوڈیاں تے ویراج مانن میرے انہوں نے اپیل ہے تو انہوں سنگت نے گروہ کاردہ کسٹوڈین بنا کے پیجیا ہے تو انہوں گروہ مہاراج نے اس یوگ بنا کے پیجیا ہے کہ تُسی گروہ کاردی گولک دی رکھوالی کر سکو آج چھوٹی چھوٹی چیئر میں نے مل دیا ہے تُسی وٹ سپتے پان دے ہو اونا سکولہ کال جا دے بھی جا کے اپنے سواگت صدکار کران دے ہو ہر اس گالدہ مان محسوس کر دے ہو جو تو انہوں گروہ مہاراج نے بکش ہے اس گالدہ مان کدو محسوس کرو گے کہ تُسی گروہ کاردی گولک نو بچاؤن لئی گروہ کاردے ویچ کرپشن نو روکن دے لئی اپنا رول ادا کیتا ہے گروہ مارے کرپا کرے میں تب کچھ کہہ نہیں سکتا میرے تو بہت بڑے بڑے سمجھ دار اور سیاہنے گروہ کاردے میمبرس نے پرانے پرانے سینئر بھی نے میں سب نو آتھ جوڑ کے بنتی کر دا ہا امانداری دے نال اگر واقعی گروہ پرتی نتماستق ہو تے ہار اس کارگج نو کڑو پاہنے ہو کسی دے خلاف ہی ہووے پاہنے ہو خلاف ہوے منجندر سنگھ سرسا دے پاہنے ہووے عمر جی سنگھ پپو دے پاہنے ہووے حرمی سنگھ کالگا دے پاہنے ہووے منجی سنگھ جی کے دے دم ہے تو اگر نا کارگجان نو کڑو اور گروہ پرتی اپنا پیار اپنا ستکار اور اپنا اکیدہ پیڑ کرو وائی گروہ جی کا کھال سا وائی گروہ جی کی پہنے ہو ساڈے ناسی صدار گروہ میر سنگھ جی شنٹی گل گاڑے سی گے دلی کمیٹی دے وچ پرشتہ چار اور سنگت والوں پائے گئی مایا گروہ دی گولک دی دلورتوں دے جی ہو جے معاملے سامنے آ رہنے سچ وچ جانے ہو ایک بہت ہی دردناک اور تے چنتہ دا وشے ہے کی گروہ دی گولک دی دلورتوں اور دلورتوں بھی جو ہے اس طریقے نال ہو رہی ہے اور ایک گل اور انہوں نے شنٹی جی نے کہی کی رولا تے بڑا پایا گیا الزام بھی بہت لگائے گئے لیکن چھ سال دی ستہ ہون دے باوجود بھی کتے نہ کتے اک وی کاغچ اک وی الزام نو صرف ہوا بھی چیرائر دیتا گیا تے او ثابت نہ کر پائے جت کی سارا جیڑا پربندے انہوں کھولے شنٹی جی آپ جیتا بہت بہت تنواد جو آپ جی نے ساراڈینال جیڑی دلورتوں گروہ دی گولک دی دلورتوں دی جیڑی استعمال کتا جا رہا ہے دلی کمیٹی دی ممراہ والوں انہوں نے لے لے ساراڈینال سانج کیتی آپ جیتا بہت بہت تنواد وائے گر جی کا خالصہ وائے گر جی کی فتہیں جید ہے موسیقی